اسلام علیکم ویورز آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کریں کہ وزیراعظم عمران خان کے بیٹے کو کرونا وائرس سے متعلق تشویش لاحق کرونا وائرس کے باعث پڑوس میں مقیم فیملی کو اسپتال لے جانے پر بیٹے میں تشویش پیدا ہو گئی ہے لیکن اب اسے یقین ہو گیا ہے کہ اس میں کرونا وائرس کے کوئی علامت نہیں جمائمہ گولڈ سمیت کا ٹویٹ جی ہاں ویورز وزیراعظم عمران خان کے بیٹے کو کرونا وائرس سے متعلق تشویش لاحق ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق چین کے شہر وہان سے پھیلنے والا وائرس اب سینکڑو لوگوں کی موت کا باعث بن چکا ہے عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس عالمی وبا بن سکتا ہے جس کے لیے دنیا کو تیار رہنا چاہیے کرونا وائرس سے اب تک چین کے علاقے سمیت دیگر قیم و مالک میں بھی ہلاکتیں ہو چکی ہیں معروف شخصیات بھی کرونا وائرس سے متعلق اپنے رد عمل کا اظہار سوشل میڈیا پر کر رہی ہیں کچھ شخصیات کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے گھمرانے کی بجائے احتیاطی تدابیر اپنا نہیں چاہیے وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیا جمائمہ خان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے شعبہ میں ہمارے پڑوس میں پوری فیملی کو میڈیکل سٹارپ کی جانب سے ایمولیس میں لے جایا گیا انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس سے متعلق وہ خود پریشان ہے تاہم ان کے بیٹے کو تشویش ہو گئی تھی لیکن اب اس نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ اس میں ایسی کوئی علامت نہیں اس سے قبل بھی وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیا جمائمہ گول سمیت نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں کرونا وائرس سے اس حد تک لا پرواہ ہوں کہ اپنے دوستوں کے گروپ میں اس بیماری سے سب سے پہلے مرنے والی میں ہی ہوں گی خیال رہے کہ برطانیہ میں طبی ماہرین نے کرونا وائرس بڑے پیمانے میں پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے برطانیہ میں کرونا وائرس سے متاثر نو مریضوں میں سے آٹھ کو علاج کے بعد دسچارج کر دیا گیا ہے جبکہ ایک خاتون کا علاج ابھی بھی جاری ہے برطانوی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ برطانوی عبادی کا ساٹھ پیصد حصہ کرونا وائرس کا براہ راست شکار ہو سکتا ہے جس میں سے ایک پیصد کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے جو کی تقریباً چار لاکھ افراد بنتے ہیں دوسری جانب ایک سروے میں این ایچ ایس سٹاف کی جانب سے انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے نبٹنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں اور وائرس کی روک تھام کے لیے کوئی زامن حفاظتی اقدامات بھی نہیں کیے گئے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوگوں میں اس وائرس کی آگاہی اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی کوئی باقاعدہ موہم بھی نہیں چلائی گئی جس کی وجہ سے اس وائرس کا برطانیہ میں تیزی سے پھیلنے کا حدشہ ہے ویورز ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ پاک تمام انسانوں کو اس کرونا وائرس سے محفوظ رکھیں آمین ویورز آپ کی اس بارے میں کہہ رہا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ نئی آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکس پور وچنگ